نام نے ہاتھ حکیم نہیں ہے یہ گنجوں کے سر کے اوپر بال اگا دیتا ہے وہ کیسے کرتا ہے آئیے اندر جل کے دیکھتے ہیں برے سگیر باکو ہند میں ان کا نام اس وقت گونج رہا ہے بال تھے ہی نہیں میرے بال پہ یہاں صرف ایک لائن تھی میں نے جب ان سے کریم اور آئل لگوانا شروع کیا ایک ماہ کے اندر میرے سر کے اوپر بیبی بالوں نے ایک سیج سی بنا دی کیا کہیں گے یہ سارا فن کہاں سے حاصل کر لیا یہ بھائی بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے استعمال کیا ہے کچھ نیو ہے پر الحمدللہ یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے خواتین بچے اور مرد یہ یقصہ یوسکر صرف ہیں آج خواتین جو بال گر رہے ہوتے ہیں مردوں کی بنسبت جلدی روپ لے تھے خواتین کے بال میرے بال الحمدللہ پہلے تھے ہی نہیں یہاں پر بال ہی نہیں کہ تقریباً یہ اگر دکھایا جائے تو یہ بیبی بال ان کے الحمدللہ یہ سارے آئے ہیں یہ سارے آ چکی ہیں اتنی شورت کے بعد کیسا لگتا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے کتنے شب و روز کی محنت ہے کئی سالوں کی یہ فارمولا کوئی خاندانی تھا کیا تھا ہے تو بہت زیادہ اس میں مختلف مغزیات کے آئل بھی ہیں جو دماغ کو طاقت بھی بیتے ہیں اس میں آملہ کا رس تالہ بتالہ جلتا ہے کسیر مقدار میں جلتا ہے یہ انٹی فنگل بھی ہیں انٹی الرجی بھی ہیں انٹی بکٹیریل بھی ہیں کیا فاقی والا آ جاتے ہیں یہ بلکل آتے ہیں میرے کافی زیادہ گر رہے تھے اچھا ایک دو دفعہ ان کے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ سارا فرق پڑ گیا ابھی جو مبارک دینے کے لیے ہیں اچھا آپ مبارک دینے کے لیے ہیں مبارک دینے کے لیے ہیں ہم نے بھی ایجوز کیا آپ کے دو دفعہ ہیں کافی یہ میرا سارا آئیریا یہ خوالی ہے یہ خوالی ہے دوستوں نے مجھے بتایا میں ان کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالی شفا دے گا میں نے ان سے آئیر لیا اور اب میرے چار دن بعد خوال بھوٹ گئے ہیں میرا نام یاسر شامون خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجنل ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے حکیم سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں جو نام نے ہاتھ حکیم نہیں ہے یا مردانہ کمزوری کا علاج نہیں کرتا یہ گنجوں کے سر کے اوپر بال اگا دتا ہے اور اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی وہ کیسے کرتا ہے آئیے اندر جل کے دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ حکیم صاحب Oh my God What a pleasant surprise آپ کے تو ماشاءاللہ نیچے بھی رش اور کس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے نئے ہیں یا پھر ان میں وہ لوگ بھی مجود ہیں جن کو پہلے یہ آئل ٹریٹ ہو چکا ہے نئے بھی ہیں اور جن کو پہلے استعمال ہو چکا وہ بھی ہیں جیسا کہ یہ بائی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کریم لگائی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آجی 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 تھوڑا سا راستہ دیجئے گا ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں سارے آپ نے کیا بھی ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں لیکن ہمیں کو بیٹھنے کی جگہ دیں خود بھی تشریف فرمائیں یہ آپ کا اپنا کلینک ہے ناظرین یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گنجے پن کا علاج در حقیقت ہوتا کیسے ہے اور یہ بیماری انسان کے اندر جنم کیسے لیتی ہے ناظرین حکیم موسیٰ ہمارسد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دھوم نہ صرف پاکستان کی حد تک ہے بلکہ برے سگیر باکو ہند میں ان کا نام اس وقت گونج رہا ہے انہوں نے ایسا کشتہ آئل تیار کیا ہے جس کے اوپر میرا رتی بر بھی یقین نہیں تھا میں جب آیا اور پھر میں نے آکے ان سے ملاقات کی تو ان کے جب اپنے بال دیکھے تو مبڑا حیران ہوا پھر ان کے بال میں نے پوٹ کر بھی دیکھے بقاعدہ کھینچ تان کر بھی دیکھے ان کے اپنے بلکل خالصتان اپنے بال تھے یقین مزید ٹھہرا بال تھے ہی نہیں میرے بال پہ یہاں صرف ایک لائن تھی میں نے جب ان سے کریم اور آئل لگوانا شروع کیا اس میں تھوڑی بہت پہلے دن تکلیف ہوئی ایک خارش نما ایک چھوٹے چھوٹے دانے سے پیدا ہوئے لیکن پھر اس کے بعد میں اس کا ہیپ شوز ہو گیا اور تقریباً دو دن میں تو بال گنہ بند ہو گئے اور ایک ماہ کے اندر میرے سر کے اوپر بیبی بالوں نے ایک سیج سی بنا دی اور اب وہ بال موٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ میرا اپنا ذاتی پرسنل ایکسپیرنس ہے یہ کوئی پیڈ سٹوری نہیں ہے جی حکیم صاحب کیا کہیں گے یہ سارا فن کہاں سے حاصل کر لیا اتنی دھوم دھڑکے اتنا شور شرابہ جی الحمدللہ آپ خوبی واقف ہو گئے ہوں گے اس سے کہ آپ نے استعمال کیا ہے آپ کے آنے سے پہلے بھی بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی استعمال کیا اور یہ بھائی بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے استعمال کیا ہے کچھ نیو ہے پر الحمدللہ یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے مجھے زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو تو استعمال کر چکے ہیں بے شمار ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں الحمدللہ جن کو شفاہ ہوتے ہیں کچھ ایسے آ جاتے ہیں آگے شفاہ صلی اللہ کے زیادہ نے دینی ہوتی ہے جو سست طبیعت کے بخاروں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے خواتین بچے اور مرد یہ یقصہ ہی اس کر سکتے ہیں خواتین جو بال گر رہے ہوتے ہیں مردوں کی بنسبت جلدی روک لیتا ہے خواتین کے بال اچھا ان کی گروت کا سسٹرم اچھا ہوگا اب میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ کا بھی سار میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے اس میں بال آئے ہوئے ہیں بے بی اگر آپ کا کیمرمن دکھانا چاہے تو آپ کو آپ دکھانے سکتے ہیں ناظرین میرا کیمرمن اگر اپنے ٹرائپورٹ سے کیمرہ اتار لینا تو یہ دکھا سکتا ہے بخوبی کہ میرے بال الحمدللہ پہلے تھے ہی نہیں یہاں پر بال ہی نہیں تھے تقریبا یہ اگر دکھایا جائے تو یہ بی بی بال ان کے الحمدللہ یہ سارے آئے ہیں یہ سارے آ چکے ہیں اور پہلے ایسا تھا کہ یہ مکمل یہ سیچویشن تھی یہ صرف اوپر ایک جھالرسی تھی جو مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا بتاتے ہوئے لیکن میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا تھا لیکن الحمدللہ آپ کیوں کہ بال آنا شروع ہو گئے ہیں اور میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ جیسے کپڑوں کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جیسے مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہ چیزیں جو میں نے خود استعمال کی ہیں جیسے میں نے خود اپنے مشاہدے سے گزارا ہے میں آپ کو وہاں کیوں نہ لے جاؤں ان لوگوں کے لئے کیا تجویز کرتے ہیں جو اپنی آس امید کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں ہم ساڑے وال نہیں آنے الحمدللہ یہ استعمال قرآن کو یہ کشتہ آئل یہ ایک لا جواب چیز ہے اور اس سے الحمدللہ پہلے دن سے لگائیں گے ان کو فیل ہونا شروع ہو جائے الحمدللہ کہ میں نے کچھ چیز لگائی اور مجھے اس سے فرق پڑے گا وہ مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے دن سے ہرکی جلن خراش ہونا شروع ہو جاتے ہیں پورسکولنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جیسے لگاتے جائیں گے تو انشاءاللہ والیم بھی جنرنیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنی شورت کے بعد کیسا لگتا ہے الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے کتنے شب و روز کی محنت ہے کئی سالوں کی یہ فارمولا کوئی خاندانی تھا کیا تھا تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں اور کچھ چیدہ چیدہ چیزیں بتائیں ایک پڑتی کیا ہے اس میں سر سر میں ایک جیسے بتاتا ہوں اس کا زیادہ تو نہیں بتا ہے تو بہت زیادہ اس میں مختلف مغزیات کے آئل بھی ہیں جو دماغ کو طاقت بھی دے کے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں آملہ کا رس تازہ بتازہ دلتا ہے کثیر مقدار میں دلتا ہے جو کہ اس کی نسخے کی تاثیر کا یعنی اندازہ کیا جائے اس کی کوالٹی کا اندازہ کیا جائے یہ انٹی فنگل بھی ہے انٹی الرجی بھی ہے انٹی بکٹیریل بھی ہے اور اس میں بے شمار ایسے اجزاء بائے جاتے ہیں جو بالوں کے تمام مسائل کے لیے اور انٹی ڈینڈروف بھی ہے یہ انٹی ڈینڈروف بھی ہے حکیم صاحب یہ لگانے کے بعد جب ہم کسرت سے لگاتے ہیں اور اس کی مالج کرتے ہیں اندازہ جزب ہو جاتا ہے دوسرے دن اٹھتے ہیں تو کافی ساری اندر سے سکڑی جسے ڈینڈروف کہا جاتا ہے وہ نکلی ہوتی ہے یہ کیا چکر ہے یہ آملہ کے رس کا کمال ہوتا ہے آملہ کے رس کا کمال ہوتا ہے جو بالوں کی بہت اچھی شہد کے لیے چمک کے لیے لطافت کے لیے بالوں کو لمبار گنا کرنے کے لیے ناظرین کیسے یہ لگائی جاتی ہے کریم اس کا بھی ڈیمو ہم آپ کو دیں گے لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے ان افراد کا جو یہاں پر با رہا تیل لے جا چکے ہیں اور ان کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ سارا روزے روشن کی طرح یہاں کر دیں گے اچھا سر یہ مخالف سمت میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ بھائی پہلے یوز کر چکے ہیں ایک آئل ہلکے پھل کے نشانات ہیں یہ سکری وغیرہ جمعی ہوئی ہے جو اندر سے نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے ہلکی جلن ایک یا دو دن میں ضرور ہوتی ہے جیسے ہی ایک یا دو دن میں ہلکی جلن یا خراش ہو مرم کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے ضرور نہیں کہ دانے نکلے ہی تو ہم برم روکیں ایک یا دو دن میں ہلکی جلن خراش ہو مرم سٹاپ کر دیں آئل لگاتے رہیں جیسے ہی وہ جلن خراش ایک یا دو دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے آئل لگانا ہوتا ہے دانے نکلنے کی صورت میں آئل کو دو ٹیم کر دیا جاتا ہے جیسے ہی وہ جلن خراش ٹھیک ہو جائے دوبارہ پھر مرم کو اشتعمال کرنا ہوتا ہے یہی اس کا معمول کے مطابق یہی اس کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ ماتھی کی طرف نہیں سکین کی طرف نہیں لے کر آنا اور مخالف سمت میں اس کا استعمال کرنا ہے سارا دن لگی رہے شام کو واش کر لیں واش کرتے ہیں وقت یہ خصوصاً خیال لکھنا ہے کہ اس کا پانی آنکھوں میں نہ ڈلے جلن کرتا ہے یہ خصوصاً خیال لکھنا ہے مرہم کو دوتے وقت آنکھیں بند رکھنی ہوتی ہے اس کا پانی آنکھوں میں نہ ڈلے جلن کرتا اب کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں مجھے تو کوئی شاہبہ نہیں ہے کہ بال بالکل اکتے ہیں اور بلکل گنجے پن کو کلیر کر جاتے ہیں اور بقاعدہ طور پر اکتے ہیں اور وہ بالوں کی جرمت بن جاتی ہے انسان پریزینٹیبل ہو جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ تو میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں لیکن آپ کے وہم گمان کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ میں نے جب بھی کسی چیز کو تجویز کیا ہے اپنے دوستوں کو عزیزوں کارپ کو تو اس کی پوری ذمہ داری بھی اپنے اوپر لیے کیا واقعی والا جاتے ہیں میرے کافی زیادہ گر رہے تھے ماشاءاللہ آپ کی ذلفیں ایسی بڑی خوبصورت ہیں مطلب بڑے تھے تو گرنا شروع ہو گئے تھے مطلب جڑنا شروع ہو گئے تھے زیادہ تر سوتا وقت تک اس رانے پر جو تھے سارے پڑے ہوتے تھے ایک دو دفعہ ان کے پاس آئے ہوں ماشاءاللہ سارا فرق پڑ گیا ابھی تو میں ویسے ان سے ملنے آئے ہوں مبارک دینے کے لیے آئے ہیں اور دوستوں کے لیے مزید لے کر جا رہے ہیں دوستوں کے لیے مزید لے کر جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جن کے بال ہے ہی نہیں بلکل وہ بھی اس طرح کے مطلب جس طرح کے آپ کے ہیں خطر ہو چکے ہیں میرے تو باللہمدللہ کافی بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں بھی اس طرح ہوتے ہیں ہاں ظاہر ہے اس لیے ان کے پاس آئے ہیں صحیح تو آپ کا کیا حصہ ہے؟ اللہ الحمدلللہ گویرہ ہم اللہ سے تشریف لائے ہیں ہم نے بھی یہ ایلیوز کیا بال کافی زیادہ گر رہے تھے اور دو دن میں گرنے بند ہو گئے ہیں دو دن میں بند ہو گئے ہیں اب ہم اپنے دوستوں کے لیے لینے ہیں اور حکیم صاحب کو ملنے ہیں شکریہ آپ کے دوال ہیں کافی؟ یہ میرا سارا آئیریہ جو نا یہ خالی ہے یہ دوستوں نے مجھے بتایا میں ان کے ساتھ آئے ہوں ان کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا اوہ آپ تو بیسی بڑے حسین آدمی ہیں میرے یہ ذاتی گھار کا مسئلہ چاہ رہا تھا کہ باتروم میں جب جاتے تھے بال بنانے کے لیے تو بیٹا اور میں اور میری باہتینوں کے بال اتنے گر جاتے تھے لٹوں کی صورت میں کہ میں بتا نہیں سکتا دل خراب ہوتا ہے پھر وہ کہ یہ بال ہمارے اپنے گرنے میں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ آپ کو مدد فرمائیں تو یہ بچہ بیسے ہی بہت ماشاءاللہ اللہ نے اس کے اوپر ترس کیا ہے کہ اس کو بہت اچھا فارملا دیا ہے اس میں کوئی شفاہ بھی ہے سکرے پاکستان میں کوئی حقین ایک لاکھ ربے کی بھتل بھی دے اور کہے کہ تین چار دن بعد بال رک جاتے ہیں مانا نہیں جا سکتا دل نہیں مانتا میں نے ان سے آئل لیا اور اب میرے چار دن بعد بال رک گئے ہیں چار دن کے بعد بال رک گئے ہیں ورنہ میں کوئی سٹیج ہوتی ہوتی جو ان دوستوں کی چار رہی ہیں بال اتر رہے ہیں آپ رک گئیں شریم لینے کے لئے ہوں جو کہ یہ تھوڑے سے بال ہے بیچ میں وایا وہ بھی کلیئر ہو جائیں ناظرین احساس جاندار شدت امیز اثر کرنے والا فارمولا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے میں تو پیٹ سٹوریز کرتا ہی بڑی ایکسپنسیو ہوں میں آپ کی وداوٹ اینی پیمٹ کے سٹوری کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے لوگوں کے بچوں کی شادیاں ہی نہیں ہوتیں اور شادی ہونے کے بعد بال گر جاتے ہیں تو پھر احساسِ کمتری کی شکار ہو جاتی ہیں جنیٹک فارمولے اور پھر جسم کے خون کی خدد اور شدد قابل بہت زیادہ اثر ہوتا ہے شادی سے پہلے انسان کی سچویشن اور ہوتی ہے شادی کے بعد بچے پیدا کردینے کے بعد اس کی سچویشن اور ہوتی ہے بال اثر انداز ہوتے ہی ہوتے ہیں اور جب بال اُتر جاتے ہیں تو زندگی بلکل اجار سی ہو جاتی ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا لاکھوں کروڑوں روپے بھی اور بہت مہنگی گاریاں بھی بلکل بیکار سی لگنے لگتی ہیں جب انسان پرزینٹیبل نہیں لگتا زیب تن کی ہوئے لباس ملبوسات یہ ساری چیزیں بے مانی ہو جاتی ہیں اپنی زندگی کو رنگین اور رونک بنانے کے لیے آپ یہاں پر ایک دفعہ پورے ست کے دل سے اور سچے ایمان کے ساتھ آئیے گا کیونکہ جب تک انسان کی شردہ نہ ہو اتنی دیر تو کسی درگاہ کے اوپر جا کر دعا بھی کرتے رہیں ماتے بھی دیتے رہیں تو بات پوری نہیں ہوتی باقی یہاں پر آئیں اپنی تحقیق کریں پوچھیں پیسے دینے ہیں چیز لینے ہیں ناظرین ٹیلیمنٹ سکرین کے اوپر ان کے نمبر بھی آپ کے سہولت کے لیے دے دیتے ہیں جبکہ ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے لیکن صرف اس لیے ایک نئی بات کی جانب سے ایک نیا رویہ اور ایک نیا علاج طریقہ علاج آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ